اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو جو ہم نے انیلیسز کیا تھا اس ویک کے اندر اس کی پراغرس بتاؤں گا کہ آج ہم مارکیٹ ہم نے جو پرڈکشن کی تھی وہ ہماری مارکیٹ کے اندر کتنی حد تک سکسیسفل ہو چکی ہے تاکہ آپ کو جو ہے ایک آئیڈیا ہو کہ ہم آپ کو فیک چیزیں نہیں بتاتے کہ وہی چیزیں بتاتے ہیں جو کہ مارکیٹ گندر ہو رہی ہوتی ہیں اور ایسا ٹیکنیکل انیلیسز ہم آپ کو اور پرائس ایکشن سپریٹیجیز کے ساتھ بتاتے ہیں جو کہ لوگ جتنے بھی بڑے بڑے یوٹیوبر ہیں وہ آپ کو پیڈ کلاسز گندر بتا رہے ہیں یعنی کہ وہ آپ سے پیسے لیتے ہیں تب آپ کو یہی چیزیں بتاتے ہیں اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ ویڈیوز کو ہماری کو صحیح طریقے سے دیکھتے ہیں اور چیزوں کو سمجھتے ہیں کچھ لوگوں کہنا ہے کہ مائک سے بات صحیح نہیں آتی تو آپ کا زیادہ دھیان میں نے مائک لیا ہوا ہی نہیں ہے میں موبائل کے اوپر ہی ریکورڈنگ کرتا ہوں اور آپ کو زیادہ دھیان یہ ہونا چاہیے کہ میں جو آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں مارکیٹ کے اندر اور جو میں آپ کو ہر روز یا ہر دوسرے دن آپ کو ریپورٹ دے رہا ہوں کیا وہ تصدیق کریں اس کو کہ کیا وہ صحیح ہے یا نہیں ہے آپ یہ چیزیں دیکھیں آپ یہ نہیں دیکھیں کہ مائک میں یہ ہے یا وہ ہے آپ مارکیٹ لائیو ٹیکنیکل انیلیسز چیک کریں اس کی ریپورٹ چیک کریں کہ وہ کیسے جا رہا ہے تب آپ جو ہے آپ کا دھیان سیکھنے پر ہونا چاہیے تو یہ ایتھیریم کی مارکیٹ ہے میں نے اوپن کی ہوئی ہے اس مارکیٹ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایتھیریم کی مارکیٹ کے اندر اس دفعہ ہم نے بتایا تھا کہ یہ ٹرین لائن ایک ہم نے بنائی تھی جو کہ بنی ہوئی ہے اس کے بعد ہم نے کل بھی اس کے اوپر انیلیسز کیا تھا یہاں تک ہم ارپورٹ اس کی دے چکے تھے کہ یہاں پہ کل مارکیٹ موجود تھی ابھی ہمارا اس میں ٹی پی وان ہٹ ہو چکا ہے لیکن جو ہمارا ٹی پی ٹو ہے اس مارکیٹ کے اندر وہ اوپر کا لیول ہے یہ والا لیول جو اوپر نظر آرہا آپ کو جو آپ کو یہ اوپر لیول نظر آرہا ہے اس میں ہمارا ٹی پی ٹو یہ والا ہے اور مارکٹ اس کی طرف موگ کر رہی ہے لیکن ہم ٹی پی وانس میں ہیٹ کر چکے ہیں اور انہوں نے اس میں ٹریل دی تھی تو وہ اپنے پرافٹس کو انجوائے کریں اور جو ہے ٹریڈنگ طریقے سے کریں جب ان کو مارکٹ کہتی ہے جب کہ بھائی کے پرچونٹی آتی ہے یا سگنل دیتی ہے مارکٹ تو تب ہی سگنل لیں اور اس کو اور کچھ لوگ اور جو لمبی ٹریڈ میں رہنا چاہتے ہیں اور ایڈ کرنا چاہتے ہیں اپنی پوزیشن کو تو وہ اس لیول کے پاس ایڈ کر کے یہ جو لیول موجود ہے جس پہ مارکٹ ابھی دھوم رہی ہے یہاں پہ ایڈ کر کے اگر مارکٹ دوبارہ اس کو ٹچ کرتی ہے تو مارکٹ نے کل یہاں پہ بھی اس لیول کو ٹچ کیا تھا اس جگہ پہ مارکٹ جیسے ہی یہاں سے نکل رہی تھے آپ ایڈ کرنا چاہتے تھے تو یہاں ایڈ کر دے لیکن اگر مارکٹ ابھی بھی دوبارہ یہاں اس لیول کے پاس آتی ہے تو آپ ایڈ کر کے اپنا ایسل یہاں پہ لگا سکتے ہیں یہ چیزیں آپ کو فری میں کوئی نہیں بتائے گا کیونکہ جو پرائیس ایکشن سٹریٹیجیز ہیں وہی سب سے زیادہ ریجٹ ہوتی ہیں اور وہی ورک کرتی ہیں کیونکہ جو انڈیکیٹر کے ذریعے آپ کو ٹریڈنگ سکھا رہے ہوتا ہے انڈیکیٹر ہمیشہ پرائیس ایکشن سے ہی ڈرائیوڈ ہوتے ہیں اور وہ لیک کرتے ہیں مطلب کہ پرائیس ایکشن آپ کو پہلے سگنل دے دیتا ہے بھائی کا اور انڈیکیٹر آپ کو وہی سگنل بہت ٹائم گذرنے کے بعد دیتا ہے تو ظاہری بات ہے پہلے جو مارکٹ کے اندر پر چلا جاتا ہے اور ایسل اپنا مارکٹ کے حساب سے صحیح لیول پر لگا لیتا ہے تو وہی مارکٹ میں کامیاب ہوتا ہے تو پرائیس ایکشن سب سے پریورٹی اور یہ چیزیں آپ کو فری میں نہیں سکھائی جاتی یوٹیوب کے اوپر اور آپ یہ چیزیں سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ واحد ابھی ہم نے یہ شروع کیا ہے کہ پرائیس ایکشن جو ہے شروع سے آپ کو فری پرائیس ایکشن جو ہے کیونکہ مارکٹ کے اندر آئے ہیں دوسری مارکٹ کے اندر بھی آپ پروسس دیکھ لیں اس میں بھی ہمارے ٹی پی ہٹ ہو چکے ہیں اس مارکٹ میں ہم نے کل یہاں تک آپ کو ریپورٹ اس مارکٹ کل اس جگہ تک تو ہم نے آپ کو مارکٹ کے بارے میں بتا دیا تھا یہاں بھی مارکٹ کل تھی اس جگہ پہ تو ابھی آپ دیکھ لیں کہ مارکٹ نے ہمارا ٹی پی اس میں ٹی پی1 ہٹ کر دیا اور ٹی پی2 بھی یہاں ہمارکیٹ کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ مارکیٹ جب یہ ٹران لائن بریک کرے گی ہم نے یہاں سے انٹری لی تھی اور اس لیول تک کہا تھا کہ ہم آئیں گے اس لیول تک اور مارکیٹ یہاں تک آ چکی ہے اور ہمارا جہاں ٹی پی وان ٹی پی ٹو ہٹ ہو چکے ہیں ابھی ہمیں مارکیٹ مارکیٹ یہاں سے بھی پول پیک لے رہی ہے اگر تو اس لیول کے اوپر مارکیٹ آ کے دوبارہ اوپر جاتی ہے تب تو آپ بائی کا بائی کی ٹریل لیں اگر مارکیٹ یہاں پہ آ کے بولش چینڈل نہیں بناتی ہمار نہیں بناتی یا کوئی آسی سگنل نہیں دیتی تو آپ مارکیٹ پہ اندر دوبارہ نہیں جائیں فیلال یہاں پہ جہاں مارکیٹ چال رہی ہے اس لیول پہ آپ کو اپنے پرافٹس لے لینے چاہیے کیونکہ ہمارا ٹی پی یہاں تک کئی تھا اور ٹی پی ہمارا اٹھ ہو چکا ہے ایر پورٹ آپ چلتے ہیں نیکس مارکیٹ پہ یو ایسٹی کیاڈ پہ یہ یو ایسٹی کیاڈ کی مارکیٹ آپ پہ سامنے ہیں اس میں بھی سگنل ہمارے جو ہم نے بتایا تھا وہ ٹی پی ہیٹ کر چکا ہے ٹی پی وان بھی اور ٹی پی بھو بھی لیکن ہمارا یہ ایک گھنٹے کا چارٹ ہے اور اس میں اگر سوئنگ انٹری لی جائے تو یہ سوئنگ انٹری کا بھی ہم نے بتایا تھا کہ آپ لے سکتے ہیں لیکن سوئنگ انٹری تک کا جو ٹارگٹ ہے اس کو اچھی ہونے میں ٹائم کافی لگے گا سوئنگ انٹری کے لیے ہمارا جو ٹارگٹ لیول ہے وہ یہ والا ہے لیکن مارکیٹ کے جو لیول ہم نے بتایا تھے ٹی پی وان ٹی پی ٹو کے لیے وہ اچھی ہو چکے ہیں یہاں پہ ہم نے ٹی پی وان کا بتایا تھا یہ ہو گیا تھا اور کل ٹی پی ٹو بھی اچھی ہو چکا ہے ابھی بھی مارکیٹ نیچے کی طرف موقع رہی اور جنہوں نے سوئنگ انٹری لی جی وہ یہاں تک سوئنگ انٹری کے حساب سے ٹریل دے سکتے ہیں تو ہم اپنی طرف سے مکمل کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو جو ہے ٹیکنیکل چیزیں ہم نے ویسے ہی بتائیں جائیں فریق اندر اور آپ کو جو ہے کسی بھی قسم کے جو لوگ یوٹیوب کے پر بیٹھے ہیں اور آپ سے پیڑ کلاس کے پیسے لے کے آپ کو چیزیں سکھاتے ہیں وہی چیزیں ہم آپ کو فریق اندر سکھائیں تو ایک اور مارکیٹ ہے یہاں بھی تو آپ نے ہماری پراغرس دیکھ لی صرف ایک مارکیٹ ہے جہاں پہ ابھی ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہوا ہے اسٹریلین ڈالر اور یورک ڈالر کی اس کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ مارکیٹ ٹرینڈ لائن بریک کرے گی تو یا تو جب بھی مارکیٹ کسی کہیں پہ ٹرینڈ لائن بریک کرتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے یا تو مارکیٹ جو ہے کنسولڈیشن میں چلی جاتی ہے یا وہ اب موب دیتی ہے فیلال مارکیٹ کنسولڈیشن کے اندر ہے لیکن ہماری پردیکشن کے مطابق یہ یا تو یہیں ان دو لیول کے درمیان کنسولڈیشن کرے گی یہ گھنٹے کا جاڑ آپ ان دو لیول کے درمیان میں ٹرینڈ لے سکتے ہیں اور مارکیٹ اوپر بریک کرے گی اور بھی ٹرینڈ بھی صحیح کرے گی یہاں بھی بریک کیا ہے اس جگہ پہ مارکیٹ نے اس لیول کو لیکن ری ٹرینڈ نہیں کیا تو اگر بھی ٹرینڈ نہیں کیا تو پھر ہم ٹرینڈ نہیں لے سکتے کیونکہ ریٹس مارکیٹ نے یہاں پہ فیل کر دیا ہے اگر مارکیٹ یہاں پہ یہ ایک بلش کینڈل بنانے کے بعد ریٹس کرتی اور یہاں پہ ہماریہ ایسی ایک دو کینڈل بناتی جو اوپر کی طرف پریشر مارکیٹ کا شو کرتی تو پھر ہم بھائی ہی یہاں سے ٹریل لیتے یہی چیز میں نے آپ کو بتائی تھی لیکن جو ہے آپ فنحال یہی ذہن میں رکھیں کہ مارکیٹ نے بڑا ٹرینڈ بریک کیا اور مارکیٹ آپ موف دے سکتی ہے اور سیل میں مارکیٹ تب ہی جائے گی جب یہ نیچے کا لیول بریک ہوگا یہ والا اس سے پہلے آپ نے سیل انٹریس مارکیٹ میں نہیں لے لیں فیلال آپ اس مارکیٹ کو اپزارویشن کے اندر رکھیں اور اگر مارکیٹ اسی طرح زگزگ میں چلتی ہے تو آپ ان دو لیول کے ترمیان میں ٹریڈنگ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ لیکن یہ ریکمینڈڈ نہیں ہے کیونکہ مارکیٹ کی جو سیچویشن ہے اس سے یہی لگ رہا ہے کہ مارکیٹ اوپر کی طرف بریک کر سکتی ہے تو مارکیٹ کے اندر ایک ٹریانگل پیٹرن بھی بان رہا ہے جو اگر آپ لائنے میں آپ کو لگا کے دکھاؤں یہ آپ دیکھیں کہ مارکیٹ کے اندر ٹریانگل کی طرح کا پیٹرن بھی بان رہا ہے جب تک یہ بریک نہیں ہوتا تب تک آپ اس مارکیٹ کے اندر ٹریڈ نہ ہی کریں تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ جب کوئی پیٹرن بان رہا ہوتا تھا وہ پیٹرن مکمل ہوتا بریک اوٹ ہوتا اس کو ٹریڈ لیں گے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے اگر آپ مارکیٹ اس ٹائی انگل کو اوپر یا نیچے کی طرف بریک اوٹ کرتی ہے تو اب آپ کو اوپر یا نیچے کی ٹریڈ لے سکتے ہیں تو نظر امید آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی یہی پراغرس تھی ہماری جو ہم ڈیلی بیسس بے آپ کو بتا رہے ہیں چار میں مارکیٹس کا ہم نے انالیسز آپ کو اس ہفتے کے اندر کر کے دیا تھا اور وہ ہماری پراغرس مشہاللہ بہت اچھے طریقے سے مارکیٹ موب کر رہی ہے نیکس ویڈیو میں تب تک اجازت دیجا اللہ حافظ